بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیفہ حارون رشید کے پاس ایک مرتبہ بحلول فقیر آئے حارون رشید نے ان کو ایک چھڑی دی اور کہا یہ چھڑی کسی بے وقوف آدمی کو دے دینا بحلول فقیر وہ چھڑی لے کر گھر آگئے کچھ دن بر حارون رشید صاحب بیمار ہو گئے بحلول حارون کے پاس ایادت کے لیے حاضر ہوئے خلیفہ کی ایادت کی اور پوچھا کہ دنیا میں سفر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی انتظامات کو چک کرتے ہیں اگر انتظامات میں کمی بیشی ہو تو اس کو پورا کرواتے ہیں خلیفہ حارون رشید نے کہا ہاں بلکل تمام انتظامات کو مکمل کرواتا ہوں کمی بیشی کو دور کرنا پوری تیاری کے ساتھ دنیا میں سفر کے لیے جاتا ہوں بحلول نے کہا باچھا سلامت آپ بستر پر ہیں آخرت کے ملک کے سفر کے لیے جانے والے ہیں کہ آپ نے وہاں کی انتظامات کیے ہیں قبر کی کمی بیشی پوری کی ہے آخرت کے سفر کے لیے بقاعدہ تیاری کر کے جا رہی ہیں کہا کہ نہیں کوئی تیار نہیں ہے میرے پاس آخرت کے سفر کے لیے کوئی سمان نہیں ہے بحلول نے وہ چڑی اٹھا کر حارن رشید کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ سب سے بے وکوف شفظ کو یہ چڑی دے دینا آپ جیسا بے وکوف ہاتھ میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا اتنے بلمبے سفر پر جا رہے ہیں جہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اکیلہ سفر ہوگا قبر کی تنہائی ہوگی جس میں سام بچھ ہوں گے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا وہاں کے لیے تیاری نہیں کی آپ جیسا بے وکوف اس سے بڑھ کر کوئی نہیں الفاظ بڑے اہم ہے یہ قرآن کی آیت کا ایک اہم حصہ ہے عمومن لوگ اس الفاظ کو اسی کی موت کی خبر سن کر کہتے ہیں بلکل اسی موقع پر الفاظ زبان سے ادا کرنا ہی بہتر ہے لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے اگر تمہیں کوئی مسئبت آئے تو فوراں کہدو اٹھتے ہیں ہم خود بھی اللہ کے ملک میں ہیں اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے سور باکر آیت آمبر 156 ثابت ہوا نہ صرف کسی موت کی خبر سن کر بلکہ ہر مسئبت کی آنے پار یہ الفاظ کہنے کا حکم ہے مسئبت یا مشکل کے وقت ان الفاظ کے کہنے سے کہ بھائی ہم بھی اللہ کے ملک میں ہیں ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کی آزمائش کے لیے اس کو مسئبت کو ٹال دیتا ہے اس کا انتحان لینے کے لیے اس کو مشکل میں رکھا ہے اور بندہ ہے کہہ رہا ہے خیر ہے یہ مولا مجھے آزمان رہا ہے میں اس موقع پر ثبت کی امن کو ہاتھ سے جانے نہیں لگا بلکہ اپنے زبان سے اپنے رب کو بتاتا ہوں کہ مولا میں تیرا ہی ہوں تیری طرف آنے والا ہوں اللہ تو نے اپنے بندے کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے تو نے اپنے بندے کو آزمائش میں رکھا ہے میں اس تکلیف اور آزمائش کو تو ہی دور فرمانے والا ہے اس کائنات میں تیرے سیوہ کوئی نہیں ہے جو میری تکلیف اور مسئبت کو دور کرے جب بندہ اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتا ہے جب بندہ تصور کس پیمانوں کو اپنی زبان سے نکالتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی مسئبت پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے انہا اللہ و انہا الہی راجعون بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اسی کی طرف لٹائے جانے والے ہیں اے اللہ مجھے اس مسئبت کو اچھا بدلا دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر پھر اللہ تعالیٰ اسی سے بہتر عطا فرماتا ہے ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ